اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیائی وانتم آخر الامم صدق الرسول لہم نبی القریم لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد اس رسول حاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں معزز ناظرین آج کی ہماری گفتگو مرزا قادیانی کیا قرآن دشمنی مرزا قادیانی چھوٹا مدین عبوت ایک ایسا جس کے بہت سے دعوے بہت سے جھوٹ بہت سے جھوٹی پشنگوئیاں دنیا کو معلوم ہے میں یہاں اس نشست میں مرزا قادیانی کی قرآن دشمنی کے اس کا اپنا میار اس کے اپنی قصورتی پر مبنی دو تین اہم حوالے کوٹ کرنا چاہتا ہوں غزز ناظرین مرزا قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جو اس کا بخص کا مجموعہ اس کی جماعت نے تیار کیا میرے ہاتھ میں ہے اس وقت اور اس کی اپنی کتاب ازالہ احام حصہ اول روحانی خزائن کی اس جلد تین کے صفحہ ایک سو ستر پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو قرآن کے خلاف نظریہ رکھے قرآن کی کسی حکم قرآن کی کسی عمر قرآن کی کسی ناسق کے خلاف کوئی ایسا تبدیلی کرے قرآن کی کسی آیت کو تبدیل کرے حکم کو تبدیل کرے وہ شخص ملہد ہے کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ بات بلکل صحیح ہے ہم اسے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی قرآن مجید کی کسی حکم کی خلاف اپنا نکتہ نظر رکھے قرآن کی کسی عمر اور قرآن کی کسی آیت کی خلاف اپنا نکتہ نظر رکھے وہ یقیناً قرآن کا دشمن ملہد کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اس بات سے ہم بھی مدفق ہیں ناظرین آئیے ذرا بات کیا ہے مرزا قادیانی کے بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اس نے قرآن مجید کی تفصیل لکھی ہے تفصیل صغیر ہم قرآن کا ترجمہ کسی مسلمان کی ترجمہ قرآن سے نہیں پیش کر رہے یہاں ہم چونکہ بات مرزیت کی ہے اور مرزیت کو مرزیوں کو دعوت اسلام دے رہی ہے مرزیوں کو دعوت فکر دے رہی ہے تو اس لئے ہم ترجمہ بھی انہی کی جماعت سے مرزا بشیر الدین ان کا بیٹا مرزے کا اس کی تفصیل تفصیل صغیر اس کے اندر تفصیل صغیر کی صفحات 33 پر سورہ البکرہ کی آیت نمبر 155 میں مرزی قادیانی نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے مرزی کے بیٹا نے قرآن کیسے آیت کا ترجمہ لکھا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں تم ان کے زندگی کا شعور نہیں رکھتے یہ آیتِ قریمہ اور اس کا ترجمہ بلکل ٹھیک ہے ہم اتفاق کرتے ہیں اب مرزی قادیانی کا اپنا میار بھی سامنے رکھی گا مرزی کے بیٹے کے قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی سامنے رکھی گا ناظرین دیکھئے گا حوالہ کہ اس وقت ملفوظات مرزی قادیانی کے کتاب میرے ہاتھ میں ہے جلد اول ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو پہ مرزی قادیانی نے ایک عبارت لکھی ہے کہ اس لئے یاد رکھو کہ قرآنی خلافت کا جگڑہ چھوڑو اب نئی خلافت لو ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اس کو چھوڑتے ہو اول میں اس نے حضرت مولا کائنات شہر خدا اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ کو اللہ یعظو باللہ نکر کفر کفر نباشر اس نے ماذ اللہ مردہ کہا ہے جبکہ قرآن شہید کو زندہ کہتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ مولا علی مرتضی شہر خدا شہید ہوئے ہیں اور ابن ملجم نے انہیں اپنے خنجر کے بارے سے زخمی کیا جس زخم کتاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ناظرین مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین نے تفسیر سغیر میں اس نے اسی تفسیر سغیر کی پیج نمبر 85 85 میں سورہ آل امران کی آیت نمبر 46 میں مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بلکل حقیقت ہے اور دنیا جانتی ہے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آئے بار ہا جگہ پر آیا ہے اور اس کو مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے نے بھی ترچمے میں بلکل لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے فرمایا کہ اے مریم ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے تجھے بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا تو وہاں بھی مرزا کا بیٹے نے مانا کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں جبکہ ظلم دیکھئے اور قرآن دشمنی کی انتہا دیکھئے کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب اسی عدالہ احام صفحہ نمبر چار سو دو سو چمون میں حصہ اول مرزا قادیانی نے لکھا کہ حضرت مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام کرتے رہے ناظرین یہ کتاب جلدین روحانی خزائن یہ پیچ حوالہ ملازہ فرما سکتے ہیں کہ مسیح ابن عیسیٰ مسیح ابن مریم کا باپ یوسف نجار واضح طور پر مرزا نے لکھا ہے اتنی بڑی قرآن دشمنی ناظرین قرآن اللہ کا فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں سیگیدہ مریم کے اور مرزا قادیانی یوسف نجار ان کا باپ لکھتا ہے یہ قرآن دشمنی ایک دو حوالے اور تیسرا مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی آیت ہے تفسیر سغیل صفحہ 160 پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 111 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس سارے سلام کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات اور انجیل سکھائیں یہ قرآن کا ترجمہ مرزا کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود تفسیر سغیل میں کر رہا ہے اللہ نے تورات اور انجیل حضرت اس سارے اسلام کو سکھائی ہے توجہ کرنا ناظرین مرزا قادیانی اپنی کتاب میں روحانی خزین جلد 14 ایام السلح کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت اس سارے ایک یہودی استاد سے تورات پڑی یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سارے اسلام کو تورات اور انجیل سکھائی مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ حضرت اس سارے نے یہودی عالم سے تورات سکھی تین حوالے ناظرین چوتھا حوالہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے اس سارے اسلام کو انجیل بخشی یعنی انجیل اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سارے اسلام کو اطاع کی تفسیر سبیل 727 سورہ الحدیث مرزا بشیر الدین اسی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کلیر ہو گیا یہ بات اس میں کوئی شک نہیں لیکن مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد گیارہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر مرزا قادیانی نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی کتاب تالے موت سے شرع کر لکھا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی کتاب تالے موت سے چرا کر انجیل کو لکھا ہے جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی کتاب تالے موت سے چرا کر لکھا ہے چار ایسے قرآن کی واضح حکام کے خلاف مرزا قادیانی نے جھوٹ لکھا ہے اور مرزا قادرینی کے اپنی کتاب روحانی خزائن جلدتین میں جو اصول بیان ہوا ہے وہ یہ کہ جو قرآن کے خلاف نظریہ رکھے قرآن کی کسی حکم کے خلاف لکھے یا مانے یا قرآن کی کسی نصر کا انکار کرے یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے یا قرآن کے خلاف نظریہ رکھے مرزا قادرینی نے لکھا کہ وہ شخص دارہ اسلام سے خارج کافر اور ملحد ہے میں قادرینیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادرینی نے چار مقام پر قرآن کی مخالفت کی قرآن کی مخالفت کرنے والا قرآن کے خلاف نظریہ رکھنے والا مرزا کے بقول ہی وہ کافر ملحد اور دارہ اسلام سے خارج ہوا قادرینیوں کو ایک دعوت فکر ہے شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے یہ بات اور اللہ کرے انہیں ہدایت کا توفہ نصیب ہو جائے اور مرزا قادرینی کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے وما علیہ اللہ البلاغ المبی